ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سریس کے سکست اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں زیاؤزائی لنکی دی ہوئی ایڈوائیس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیا مجھے زوہنگ کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہیے یا نہیں دوسری طرف سے زوہنگ اس کے پاس آ کر ایک چھوٹا سا باکس چھوڑ کر چلا جاتا ہے جب زیاؤزائی نے اسے اوپن کر کے دیکھا تو اس میں کچھ ٹوفیز پڑی تھی اور ایک نوٹ پر لکھا ہوا تھا کہ اچھے سے محنت کرنا زیاؤزائی کو اس کا یہ نوٹ کافی اچھا لگا اور مزے مزے سے ٹوفیز بھی کھا لیتی ہے اس کے بعد زوہنگ کو وہ باکس وہی پر پڑا ہوا نظر آیا جب اس نے اوپن کر کے دیکھا تو اس میں کچھ کوئنس پڑے تھے اور ایک چھوٹا سا نوٹ بھی کہ مجھے تمہاری ٹوفیز پسند آئی اس لیے میں نے تمہیں پے کر دیا زوہنگ کو پڑھ کر ہسی آ رہی تھی نیکس سین میں زیاؤزائی سپروائزر وین کے ساتھ لکر کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی کہ دوسری طرف سے زوہنگ اپنی ایک کلاس فیلو کو اس سے ملانے کے لیے لے کر آیا تھا کہ یہ ہماری کمپنی کی ڈسٹیلر ہے اس سے آواز دے کر اپنے پاس بھلایا پھر دونوں کو ہی ایک دوسرے سے انٹرڈوس کروا دیتا ہے کلاس فیلو بولی کہ اچھا تو یہ تمہاری امپلوئے ہے اور ایک اچھی دوست بھی چلو اچھا ہی ہوا اب میں تم سے بے فکر ہو کر شادی کر سکتی ہوں یہ سن کر زیاؤزائی کو غصہ آ گیا وہ غصے میں وہاں سے چلی گئی جبکہ ادھر زوہنگ اسے کہتا ہے کہ یار تم میرا مزاق کیوں اڑا رہی ہو دیکھا تم نے اسے نراز کر دیا نا جبکہ کلاس فیلو بولی کہ پگھلے میں تمہیں دکانا چاہ رہی تھی کہ وہ لڑکی تمہارے لیے فیل کرتی ہے زوہنگ اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے چلا گیا زیاؤزائی کافی غصے میں لگ رہی تھی وہ بولا کہ تم غلط سمجھ رہی ہو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے وہ لڑکی صرف میری کلاس فیلو ہے اور میرا مزاق اڑا رہی تھی لیکن یہ بولی کہ اچھا تم کلاس میں کچھ زیادہ ہی فیمس نہیں تھے جو لڑکیا تمہارے ساتھ اتنی فرینک ہونے لگ گئی ہے اسے ایکسپلین کرنے کا موقع تک نہیں دیتی اور غصے میں وہاں سے چلی گئی زوہنگ کو بھی غصہ آنے لگا کہ کم از کم ایک بار میری بات تو سن لو نیکس سین میں لین کو دکھایا گیا جو دیکھ رہی تھی کہ جینو کے علاوہ ایسا کونسا سیلیبرٹی ہے جس سے ہم اپنی پروموشن کرا سکے پر ڈوننے پر ایسا کوئی بھی نہیں ملا کبھی اسے جینو کی کال آئی جو کہ اپنے دکڑے سنا رہا تھا کہ میں نے گرفرینڈ کی ڈاگ کے لیے ہنڈر فلاورز آرڈر کرائے تھے اس پر بھی مجھے اس نے اتنا زیادہ ڈانٹا لین بولی کہ سٹوپیڈ انسان اگر ایک کتے کے لیے تم اتنے سارے فلاورز آرڈر کرواؤگے پھر تو میں بھی تمہارے ساتھ یہی کرتی یہ کہہ کر وہ کال کاٹنے والی تھی لیکن دوسری طرف جینو اس کے پاس ہی پہنچایا اس کی منت ہی کر رہا تھا کہ پلیز میری گرفرینڈ کو منانے میں میری ہیلپ کرو جبکہ لین بیچاری سوچ رہی تھی کہ خامخہ ایک اور مصیبت میرے گلے پڑ گئی اب اسے کیسے جان چھوڑاؤں نیکسین میں کمپنی کے سب بھی ایمپلوئیز ہائیکنگ پر گئے تھے زوہنگ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھ کر لین فوراں وہاں سے بھاگ جاتی ہے تاکہ یہ دونوں اپس میں باتیں کر سکے جس کے بعد زوہنگ نے زیاؤزائی کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا کہ میں تمہیں ایک شورٹ رستہ دکھا دیتا ہوں یہ والا رستہ کافی زیادہ لمبا ہے تو زیاؤزائی بھی اس کے ساتھ چلنے لگی چلتے چلتے جب یہ دونوں تھک گئے اور ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں تب ہی زوہنگ نے اس سے سوال کیا کہ تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی پتلے میں زیاؤزائی کا بھی یہی سوال تھا کہ اگر میں یہ پوچھو کہ تم شادی کیوں کرنا چاہتے ہو خیر اگر میں تمہاری طرح ریچ ہوتی نا تو ایک آئس لینڈ خرید لیتی وہاں پر پلانٹنگ کرتی پیٹس رکھتی خوب مزہ آتا ادھر زوہنگ بولا کہ کیا تم اس میں مجھے شامل نہیں کر سکتی یہ سن کر وہ شرما جاتی ہے اور بھاگتے ہوئے آگے جانے لگی کہ مجھے جلدی سے ٹاپ پر پہنچنا ہے زوہنگ بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا تب ہی زیاؤزائی نے اس سے پوچھا کہ اب تمہاری باری تم بتاؤ کہ تم شادی کیوں کرنا چاہتے ہو اس پر زوہنگ نے بتایا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں جس کے ساتھ بھی رومانٹک ہوں وہ میری وائف ہو اور میں اس کی پوری ریسپونسی بیلٹی اٹھاؤں یہ پوائنٹ زیاؤزائی کے لیے کافی اچھا تھا کہنے لگی کہ میں بہت تھک گئی ہوں تو زوہنگ بولا کہ کیا میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں یہ سن کر وہ فوراں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد دونوں ساتھ میں خوب انجوئے کرنے لگے کبھی ایک دوسری کی پکچرز کلک کرتے ہیں کبھی ساتھ میں اور کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر سونگ سنتے رہے جہاں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انجوئے کر رہے تھے وہاں دوسری طرف بیچاری لینہ کے لیے کے لیے گھوم رہی ہوتی ہے اوپر سے وہ جینو بھی اسے کالز کر کے پریشان کر رہا تھا کہ میری گرفرنڈ نہیں مان رہی میں اسے کیسے مناؤں تبھی لین مونٹین کے ٹوپ پر پہنچائی تھی اور اسے کہنے لگی کہ تم اپنی گرفرنڈ کو سنسٹ دکانے کے لیے لے آؤ یہ بہت پیسفول لگتا ہے تو یقیناً وہ بھی تمہاری دل کی باتیں سمجھ جائے گی ادھر زیوزائی کی نظروں سے تھوڑی دیر کے لیے زوہنگ غائب ہو گیا تھا تو یہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی اور اسے آوازیں دیتے ہوئے کہتی ہے کہ پلیس سامنے آجاؤ یہ کوئی مزاق نہیں ہے زوہنگ اس کے پیچھے ہی کھڑا اسے آواز دیتے ہوئے بولا کہ میں جانتا تھا تم بھی میرے لیے فیل کرتی ہو تو کیا تم اپنے اس چھوٹے سے آئس لینڈ والے خواب میں مجھے بھی شامل نہیں کر سکتی زیوزائی کے لیے بھی اب اپنی فیلنگز کو چھپانا آسان نہیں تھا وہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں میں تمہیں اپنے اس چھوٹے سے خواب میں ایڈ کرنے کے لیے تیار ہوں یہ سن کر زوہنگ بھی خوشی خوشی سے اس کے پاس پہنچایا اور زیوزائی نے مزید بتایا کہ میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ مجھے تمہیں ایک موقع ضرور دینا چاہیے لیکن تمہارے لیے صرف میں ہی اپنے رولز کو کیوں توڑوں تم بھی تو شادی سے پہلے رومانٹک ہونے والا رول توڑ سکتے ہو نا جس طرح تم نے مجھ پر اٹیک کیا تھا نا اپنے پیار میں پسانے کے لیے اب میں بھی تمہارے اس رول کو توڑنے کے لیے کاؤنٹر اٹیک کروں گی دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون کامیاب ہوگا یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ نکلی نیکسین آفیس کا دکھایا گیا جہاں زیوزائی کافی کانفیڈنٹ ہو کر آ رہی تھی اور زوہانگ نے جب اسے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے رومانٹک ہونے کی کوشش کرے گی وہاں سے بھاگ کر نکلنا چاہ رہا تھا لیکن زیوزائی نے اسے بھاگنے کا موقع تک نہیں دیا کہنے لگی کہ تم مجھے ایوائٹ کیوں کر رہے ہو ایون کہ اسے دیوار کے ساتھ لگا دیتی ہے اور پوچھنے لگی کہ کمپنی کے بوس ہو کر تم مجھ سے ڈر رہے ہو وہ تو سچ میں ہی کافی زیادہ نرویس ہو گیا تھا زیوزائی بولی کہ اچھا اچھا میں مزا کر رہی تھی فیسے میں تم سے یہ پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ ہماری کمپنی کی فرسٹ فیمیل ڈسٹیلر کون ہے میں نے کافی میٹیریل پڑا لیکن پھر بھی اس بارے میں کچھ پتا نہیں چلا زیوزائی بولی کہ چل آج میں تمہیں گھر ڈروپ کر دیتی ہوں زیوزائی بولی کہ یہ اچھا ایڈیا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر چلنے لگا پہلی بار اس کا گھر دیکھ کر زیوزائی کو یہ سیٹنگ اور ڈیکوریشن کافی پسند آئی تو زیوزائی بولی کہ یہ سب کچھ میں نے خود ڈیکوریٹ کیا ہے زیوزائی کو ابھی بھی اپنے کاؤنٹر اٹیک والی بات یاد تھی کہنے لگی کہ تمہارا ٹیسٹ کافی اچھا ہے کیوں نہ آج میں اسے اچھے سے دیکھ لوں جو کہتے ہوئے اس کے قریب آ گئی تھی زیوزائی پچھلی بار کی طرح نرویس ہو گیا تھا اس کے بعد کوکنگ کرتے وقت بھی وہ فلٹی ورڈز کا یوز کر رہی تھی کہ آرام سے اپنے یہ پیارے پیارے سے ہاتھ مت کاٹ دینا اب تو اس بیچارے کے ہاتھوں نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا زیوزائی اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کے قریب آ جاتی ہے اور اسے کس بھی کر دیا لیکن اس سے پہلے کہ زوہنگ اپنے رولز کو توڑ تھا ادھر دور پر نوک ہوا تو یہ بولا کہ یقیناً میرے موم ڈیڈ ہوں گے کیا میں تمہیں ان سے انٹروڈیوز کروا دوں زیوزائی کہتی ہے کہ بلکل بھی نہیں اور بھاگ کر چپ گئی اس کے بعد موم ڈیڈ اندر آتے ہیں جو کہ زوہنگ کے لیے ڈینر پیک کر کے لائے تھے ڈیڈ اس کا مزاک اڑاتے ہیں کہ آج کتنے مزے کی رات ہے اگر تو تمہاری بھی کوئی گرفرنڈ ہوتی تو تم بھی اس کے ساتھ باہر ڈیڈ پر چلے جاتے بجائے کہ یہاں اپنے لیے خود ڈینر بناتے موم ڈیڈ دونوں ہی مل کر اس کا مزاک اڑا رہے تھے دوسری طرف سے زیوزائی ماسک لگا کر انکل آنٹی کو گریٹنگز کرتی ہے اور بتایا کہ میں یہاں پر کام کرنے کے لیے آئے ہوں اصل میں میری جوب صرف ایک دن کے لیے ہی تھی میں نے یہاں کی ساری صاف صفائی کر دی ہے اب میں چلتی ہوں اور بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل گئی اسے پہلے کہ انکل آنٹی اسے کوئی سوال کرتے لیکن ادھر موم سوہنگ سے سوال کرتی ہے کہ یہ لڑکی کون تھی اور تم دونوں کی بیچ میں کیا چل رہا ہے بتاؤ ذرا فو بولا کہ موم کیا نونسنس باتیں کر رہی ہیں آپ ڈیڈ کے سوال بھی کچھ اسی طرح کے تھے کہ اس گھر میں پہلے تو صرف تمہاری موم ہی نظر آتی تھی نیکس سین میں وہ زیاؤزائے کو سوری کر رہا تھا کہ موم ڈیڈ کی نونسنس باتوں کو سیریس مت لینا جبکہ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے موم ڈیڈ تم سے بہت پیار کرتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ تمہاری فیملی ہیپی فیملی ہوگی وہ بولا کہ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو بس تمہاری ہی کمی ہے نیکس سین میں جینو کو دکھایا گیا جو کہ ہر بار کی طرح لین کو پریشان کر رہا تھا کہ میں اپنی گرر فرنڈ کو کہاں گھمانے کے لیے لے کر جاؤں اسے کون سا ریسٹورنٹ پسند آئے گا تم لڑکی ہو تو تمہیں اچھے سے پتا ہوگا لیکن تم میرے میسیج اس کا ریپلائی کیوں نہیں کر رہی کہاں پر ہو پلیز جلدی سے میرے سوالوں کا جواب دو تب ہی لین کی طرف سے اسے میسیج آیا کہ اس وقت میں بیزی ہوں کیونکہ مجھے لیکر کے پروموشن کے لیے کسی اور سپوک پرسن کو ڈونڈنا ہوگا جب جینو نے اس کا یہ میسیج پڑا تو وہ اپنے ٹیم میمبر سے لائف سٹریمنگ کی ارنجمنٹ کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے کیونکہ وہ سنو لیکر کی پروموشن کرنا چاہتا تھا ویسے تو آج جینو کسی اور پروڈکٹ کی پروموشن کرنے والا تھا لیکن فیلحال کے لیے اسے چھوڑ کر اس نے سنو لیکر کی پروموشن کرنا سٹارٹ کر دیا کہ یہ کتنا اچھا ہے اور آپ سب کو بھی پسند آئے گا اس کے پروموشن کرنے کی دیر تھی کہ ادھر لوگوں نے اس لیکر میں بہت زیادہ انٹرس دکانہ شروع کر دیا چبکہ ٹیم میمبرز کو تو اس بات کا اندازہ تک نہیں تھا کہ آج وہ اس لیکر کی بھی پروموشن کرے گا دوسری طرف اس رات میں ہی زوہنگ کو ایک ضروری کال نے اٹھا دیا اور اسے پتا چلا کہ ایک بہت سیریس ایشو ہو گیا ہے جو سن کر وہ شوکٹ ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا